بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آج ہے 20 دسمبر 2022 یہ میرا وی لاغ جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کی نئی لہر آئی ہے اس کے بارے میں ہے اس وقت پاکستان کا جو اسٹن بورڈر ہے اور سیم وی ویسٹن بورڈر دونوں کی جو حالت اس وقت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی پلٹیکل پارٹیز ہیں سو کالڈ ان کے اندر جو رفٹ ہے وہ بھی پاکستان کو انتہائی خطرناک حالت تک لے چکی ہے ہمیں اس وقت بہت زیادہ ایک اتفاق رائے اور خوبدر وطنی کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو میں اس کی وجہات بتاؤں گا کہ جو پاکستان کے اسٹرن اور ویسٹرن سائیڈ ہے وہ کیوں اس وقت انتہائی خراب ہو چکی ہے سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں اسٹرن سائیڈ پہ انڈیا کی طرف جب بھی انڈیا کے اندر الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو جو ریس ایس ہے جو ہندو ایتا ٹیروریسٹ پارٹی ہے مودی کی ٹیروریسٹ پارٹی وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ایک آواز بلان کرتی ہے قتل و غارت کرتی ہے ایون یہاں تک کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو بم بلاست یا شر اندیزی میں اپنے لوگوں کو مارتی ہے اور اس کے بعد الزام پاکستان کے اوپر لگا دیتی ہے یہ جو ان کی ڈرٹی ٹیکٹس ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پوچھایا انٹرنیشنلی طور پر یہ ہمیشہ ہمدردیاں لے لیتی ہے کیونکہ ان کے ہاں میڈیا اتنا مضبوط ہے اور ان کا جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ اپنے انڈیا کے لیے کام کرتا ہے ہمارے پاکستان کی طرح نہیں بکاؤ مال کہ وہ رہتے پاکستان میں ہیں کماتے پاکستان میں ہیں کام دشمن کا کرتے ہیں اب دوسری سائیڈ پہ آ جاتے ہیں اسٹرن سائیڈ دیکھئے اس وقت جو طالبان ہیں افغانستان کے اندر وہ کسی صورت میں بھی امریکہ کو قابل قبول نہیں ہیں اسی لیے تو ان کی جو حق گورنمنٹ ہے کسی لیے اکسیپٹ نہیں کیا اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک نئی تیررزم کی جو لہر ہے وہ لائے گئی ہے اور اس کے اندر یاد رکھئے گا کہ ٹی ٹی پی سوات والے وہ لیڈنگ رول پر ہیں اور وہی ٹی ٹی پی والے وہ دوسری شکلوں میں اختیار کی ہوئے ہیں دائش کہلے اس کو اس کو کیا کہتے ہیں آئی ایس ایل کہلے یا کچھ بھی اس کا نام دے لے ہیں وہی ٹیررزم اور ان تمام ٹیررزم کا جو لیڈر ہے جو امریکہ سے بھی آیا تھا جو پاکستان کی قید کے اندر بھی تھا جس کو سزائے موت بھی ہو چکی تھی لیکن اس کو جنرل باجوہ نے رہا کر دیا امیجیٹلی آفٹر دا رجیم چینج اب اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے وہانستان کے اندر اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے جو ناردرن سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ اور اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ بننو سائیڈ پہ اب بات یہ ہے کہ سیلف کریئیٹڈ ٹیررنیزم بائی امریکہ ویدہ ہیلپ آف جنرل باجوہ اینڈ کچھ ان کے ہواری جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ایک علاش تو یہ ہے کہ ان سب سے پہلے ان کو پکڑا جائے ان کو کٹیرے میں لائے جائے کہ تم لوگ اپنے چار ٹکوں کی خاطر اس پاکستان کے لوگوں کو مرواتے ہو ہمارے پاکستان کے جو سولجرز ہیں ان کو شہید کرواتے ہو اور نام لیتے ہو کسی اور کا اب بھی اس وقت ہمارے جو جنرل آسم انیر ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ تو ڈی جی ایم آئی رہے ہو آپ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہو اور آپ کے تو ذرائے کیونکہ اب چیف آف آرمی سٹاپ بھی ہو آپ کے ذرائے تو ہم سے کہیں گناہ زیادہ ہیں کیا آپ جن چیزوں پہ میں بات کر رہا ہوں اس چیز کی ریالیٹی کو آپ فائنڈ اوٹ کریں گے کہ یہ کہاں تک رائٹ ہے کہ ہمارے اندرونی لوگ ہی ان غداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر جو رہتی سہتی سکون تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے امریکہ کے لیے دوارہ کام کر رہے ہیں امریکہ نے ہمیں آشتہ کچھ نہیں دیا پاکستان کو کچھ نہیں دیا اگر دیا ہے تو پاکستان نے خریدا ہے پاکستان نے پیسے دیئے ہیں پاکستان نے قربانیاں دیئے ہیں مفت امریکہ نے کبھی بھی ہماری ہیلپ نہیں کی اگر کیوں ہوگی انڈویجلی کچھ ایسے جو غدار ہیں جو ایون ایک بائی صاحب امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت سارے ایسے سے راز افشان کیے تھے جو کہ ایک ان ریالیٹی میں غدار ہی کر سکتا ہے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی سیکیورٹی کلیرنس کرتے ہیں وہ خود ہی سیکیورٹی کلیر نہیں ہوتے ہیں اور وہی لوگ ہمیشہ غداری کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو وہ ڈاؤٹ کے نظر سے دیکھتے ہیں یا ڈاؤٹ کلیرنس کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس ملک کے لیے مرتے بھی ہیں وہ اس ملک کے لیے سیکریفائی بھی کرتے ہیں اور وہ آخری سانس تک پاکستان اور پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے بھی رہتے ہیں لہٰذا اس وقت یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ایک قسم کا ٹیروریزم کا حصہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو کہتے ہیں امن کو نقصان پہچھاتے ہیں وہ بھی ٹیروریزم کے زمرے میں آتے ہیں جنرل آسمونیر کائنڈلی میں آپ کو اکسانی رہا میں نہ ہی آپ کو کچھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات پر یقین کرے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کائنڈلی اس وقت آپ کو بہت زیادہ انرجی یوز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے لیے یاد رکھئے گا کہ جال پھلایا گیا ہے آپ کو پھنسانے کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ کنفرم کر کے ہٹا دیا جائے کہ آپ اس قابل نہیں تھے کہ چیف آفارمستہ بنتے ملک کے حالات بے قابو ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا سیچویشن یہ یاد رکھئے گا یہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں اس سے پہلے خطرناک ہو یہ ڈرٹی ہیری ٹائپ بندے جتنے ان تمام کو گرفتار ہونا چاہیے ان کو بیجا جائے اس جگہ پہ جہاں پہ ان کی فلمیں بنتی ہیں یہ پاکستان آرمی یا کسی ادارے میں کام کرنے کے یہ قابل نہیں ہے یہ ٹوٹو والی سرکار مریمز کے سرکار شریف خاندن کے سرکار ہے ان کا پاکستان آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تنخواہ ہماری ڈیفینس لیتے ہیں کام شریفوں اس کے کرتے ہیں تنخواہ ہماری لیتے ہیں سیکریفائی تو ہمارے لیتے کچھ نہیں کرتے لیکن شریفوں کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں انہوں نے اور جنرل باجوا کی ٹیم نے جتنا نقصان پاکستان کو بچھایا آج تک کبھی بھی 1971 میں بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جتنا ابھی ہمیں نقصان پہنچ چکا ہے ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں بائیچارے کی ضرورت ہے اس یہ جو ٹیرورزم ہمارے ملک کے اندر پھیلی ہے اس کا کانٹر کرنے کے لیے ہمیں یک جا ہونا ہوگا ہمیں ایک دوسرے ہاتھ ملانا ہوگا اور ہمیں مل کے ان کے خلاف ایک فائٹ کرنی ہوگی یہ ٹیروریسٹ جو یاد رکھئے گا کہ جو ہمارے ویسٹرن بارڈر سے آئے ہیں یہ آرڈی کچھ پاکستان کے اندر مجود تھے اور کچھ کو تاریں کاٹ کر ان کو اندر لائے گیا اگر آپ سب کو یاد ہو کیونکہ پاکستان لوگوں کو بھولنے کی عادت ہے کہ امریکن پاکستان میں آیا آئے اور انہوں نے ہمارے آرمی والوں سے بریفنگ بھی لی اور بقیدہ وہ کے پی کے اندر بیٹھ کے کیا کس سے پلانی کر رہے تھے کس سے باتشید کر رہے تھے وہ سب کو ہمیں پتا ہے اب کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ جو اس وقت بولے نہیں جا سکتے لیکن نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے میں سب اتنی بات ضرور کہوں گا کہ یہ جنگ ہمارے اوپر دوبارہ مسلط کی جا رہی ہے اس جنگ کو ہٹانے کے لیے تمام جو غلط قسم کے بد کردار بیٹ کریکٹر لوگ اس وقت ہماری سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں چاہے سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے چاہے کسی انداز میں بیٹھے ہیں چاہے جنرل باجوار اٹائر ہو کے بیٹھا ہے ان تمام کو گرفتار کرنا ہوگا جب ہم ان کو گرفتار کریں گے کٹیرے میں لائیں گے مسالے بنائیں گے آئندہ کے لیے ہمارا پاکستان ہمیشہ کے لیے سیف ہو جائے گا جہاں تک ایسٹرن بارٹر کے تعلق ہے موطی سرکار کو اس وقت پھر دوبارہ ہمیں ہارڈ لیسن سکھلانا ہوگا اور ہمارے وہ اسی وقت ہوگا ممکن کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہمارے اس وقت جو سرکار جو ہمارے جو بیلنس خراب ہوا ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کریں ابھی کا جو وی لاغ ہے وہ میں اس امید پر ختم کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے سب کھڑے ہوں اور پاکستان کے لیے ہم کام کریں تاکہ پاکستان کو ہم سٹیبلائز کر کے پاکستان کو ایک ترقی آفتہ ممالک کی طرف کی لائن میں لاسکیں پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات اسلام علیکم ، ثم نےت کام کریں ممالک کی طرف